بسم اللہ الرحمن الرحیم اور امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو مزید محبتوں سے نوازیں گے اور میں آپ کے اس محبت کا اس خلوص کا مکروز ہوں اور مکروز رہوں گا کیونکہ آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا آپ نے بڑی مربانی کی اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے میرے اور ہمارے اس چینل کو آستہ آستہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھایا میں آپ کو جو ہے وہ دل کی اتھا گرائیوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگے بھی انشاءاللہ اس طرح کی سپورٹ جاری رکھئے گا اس چینل کی ویڈیوز کو آگے شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ ویڈیوز کی وجہ سے کسی کی لائف بن جائے اور جب کسی کی لائف بنے گی تو میری اور آپ کی زنگی خود بخود ہی بنے گی کیونکہ جو ذریعہ بنے کا اچھے کام کا اس کو اچھے کام کرنے کا جو ہے وہ عجر ضرور ملے گا آپ نے زنگی کے اندر بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا بعض لوگوں کا حدف بعض لوگوں کا ٹارگٹ صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں نے جیے کرزہ اتارنا ہے میں نے فلان جو ہے وہ ریزرڈ لینا ہے میں نے فلان کام کرنا ہے میں نے فلان کوٹھی بنانی ہے اور ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ بھئی یہ میرا کام ہو جائے اور دوسروں کو بھی جو ہے عزت ہے وہ عزت ہی بانٹے گا ایک بندے کے پاس پریشانی ہیں وہ ٹینشنی لوگوں کو دے گا ایک بندے کے پاس جو ہے وہ علم ہے وہ علم باتے گا ایک بندہ جو ہے وہ اچھے کام کرتا ہے تو وہ اچھی سوچ ہی لوگوں کے اندر ڈیویلپ کرے گا بارال یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں میرے اوپر اتنا کرزہ ہے میں نے لوگوں کا کرزہ دینا ہے میں کیسے جو ہے زنگی گزاروں گا اسی پرشانی میں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زنگی جو ہے وہ تمام ہوتی ہے برحال اگر آپ کا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہیں جو ہر وقت ٹینشن کے مریض ہیں ٹینشن لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے ٹینشن لیتے ہیں تو خدارہ اس ٹینشن کو زنگی سے نکالیں ورنہ یہ ٹینشن آپ کی زنگی کے لیے ایک ٹینشن بن جائے گی اور وہ ایسی ٹینشن بنے گی کہ پھر وہ ٹینشن آپ کو ٹینشن سے نکال کر ایک نئی ٹینشن کے اندر جو ہے وہ لے جائے گی تو برحال امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر آپ کی اگر آپ تجزیہ کریں آپ سوچیں کبھی اس بات پہ سرچ کریں کہ آپ کے اور میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے اگر اپراکسیمیٹلی ویسے ہی ایک اندازہ لگایا جائے ویسے تو ایک پرسنٹ بھی کوئی کام میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے ہر کام اللہ کے اختیار میں ہے لیکن اگر ہم بیسے ہی ایک میتھمیٹیکلی کلکولیٹ کریں تو ٹوئنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ریشو لگا لیں تو ٹوئنٹی پرسنٹ بھی کام ایسے نہیں ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں ایٹی پرسنٹ کے ہم مہتاج ہیں پھر ٹینشن کس بات کی جیسے میں آپ کو کہوں کہ ایک ٹانگ اوپر کریں ٹھیک ہے جی تو آپ ایک ٹانگ اوپر کر لیں گے یہ آپ کے اختیار میں تھا ٹھیک ہے ظاہری طور پہ ویسے تو ہر چیز اللہ کے اختیار میں اللہ نہ چاہے تو انسان ایک ٹانگ بھی اوپر نہیں کر سکتا پھر میں آپ کو کہوں دوسری ٹانگ بھی اوپر کریں آپ ایک ٹانگ اوپر کی وہ نیچے کی دوسری اوپر کر لیں آپ کے اختیار میں تھا پھر میں کہوں دونوں ٹانگیں اوپر کر لیں تو یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم دونوں ٹانگیں اوپر کریں اور کھڑے رہے ہیں ہم گر جائیں گے تو دیکھ لیں ہم ایک چھوٹی سی بات بھی مارے اختیار میں نہیں ہیں پھر ہم ایک سانس آتا ہے اگر ہم اس کو کہیں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی سانس روکیں تو میں آپ ہم میں کوئی بھی جو ہے سانس کو نہیں روک سکتا کتنی دیر روکے گا تیس سیکنڈ پچاس سیکنڈ ایک منٹ زیادہ زیادہ روکے گا آخر جو ہے وہ سانس نہیں روکے گا کیونکہ مارے اختیار میں ہی نہیں ہیں زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہیں اب جیسے کسی کے گھر میں فوتگی ہوگی ٹھیک ہے میرے والدین فوت ہوئے میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں آپ کے رشتدار والدین بھائی بین کئی فوتگی ہوئی ہوں گی آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ایسے یاد رکھیں ہماری زندگی میں کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو جب ہمارے اختیار میں نہیں ہے پھر ٹینشن کس بات کی پھر ہمیشہ خوشحالی پر توجہ مرکوز رکھیں اور اپنی زنگی میں پرشانی لینے کے بجائے ایسا راستہ اختیار کریں جو خوشحالی لائے اگر آپ نے کسی کا کرزہ دینا ہے تو بجائے روز ٹینشن لینے کے اس کرزے کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ رکھیں کہ بھئی میں نے منتھلی ہی تین دے پیسے دے کے اس کو ختم کرنا ہے ایزی لی اپنی لائف گزاریں پھر زنگی کے اندر جو بھی ٹینشن ہو اس کو اپنی زنگی کے اندر سے لمنیٹ کرتے جائیں اس کو اپنے اوپر نہ لیں کیونکہ اپنے اوپر لیں گے تو اس طرح کہ جملے آپ کو زنگی میں برباد کر دیں گے اور اپنی زنگی میں یہ جملے توتے کی طرح رٹ لیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں میں خرید سکتا ہوں میرے لئے یہ چیز پاسیبل ہے میرے لئے ممکن ہے میں جو ہے اس چیز کو لیتے ہوئے بار بار ان جملوں کو رٹیں تو یقین کریں جب ہم اپنی توجہ اس بات کی طرف مرکوز کریں گے کہ میں کر سکتا ہوں پھر ہم کامیابیاں حاصل کریں گے اور اگر ہم یہ کہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا یہ میرے بس میں نہیں ہے میرا اختیار نہیں ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو ہماری اس ویڈیو کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم خوشحالی پر توجہ مرکوز رکھیں کیونکہ قانون کشش کے مطابق آپ جس چیز پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں وہی آپ کی طرف آ جاتی ہے آپ جس چیز کا سوچتے ہیں وہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاگ میں کہتے ہیں انسان جس طرح میرے سے گمان رکھتا ہے میں اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں اس لئے اچھی سوچ رکھیں اچھا گمان رکھیں پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں آپ کے بس میں میرے بس میں ہی کچھ نہیں جو ہونا ہے وہ نہیں ہونا ہے آپ اور میں اس کو روک نہیں سکتے بیماری آنی ہی آنی ہی آنی ہے اللہ سے پناہ ضرور مانگیں آفیت مانگیں لیکن آپ اور میں اگر پوری رات دن سوچتے رہیں کہ بیماری نہ آئے تمہارے سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اسی طرح اگر کوئی نقصان ہونا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے ہم اس سے بچنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں لیکن اگر ہونا ہے تو آپ لوگ اور میں اس کو ختم نہیں کر سکتے ہم اس کو زنگی کے اندر سے ملیڈ نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہی ہو سکتا ہے وہ نقصان ہو اس کے بعد ہمارے لئے آسانی ہو تو زنگی کے اندر یہ بات زین میں نقال دیں کہ بھئی میں نہیں کر سکتا یا میرے لئے یہ ناممکن ہے یا ٹینشن کوئی ایسی لے لیں کہ پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے دولت یاد رکھیں یہ ایک زینی روئی ہے اس کا سارے کا سارا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں اگر آپ اچھا سوچتے ہیں اچھی سوچ رکھتے ہیں پوزیٹیف تھنکنگ رکھتے ہیں تو یہی دولت آپ کو آگے ترقی کی طرف لے کر جائے گی اور اگر آپ نیگٹیو سنگنگ سوچتے ہیں تو یہی دولت آپ کو ناکامی کی طرف لے کر جائے گی تو میں نے آپ نے ہم سب نے اس بات کی طرف توجہ رکھنی ہے اور اپنا حدف یہ بنانا ہے کہ ہم نے ٹینشن نہیں لینی ہم نے غلط نہیں سوچنا ہم نے پریشانی نہیں لینی بلکہ اپنی زنگی میں ان جملوں کو لانا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں میرے لئے پوسیبل ہے اور یہ چیز زنگی سے نکال دیں کہ میں فور نہیں کر سکتا میرے بس میں نہیں ہے تو پھر یقین کریں زنگی بہت آسان ہو جائے گی زنگی کے اندر یاد رکھیں وہ میں ایک شیر اکثر ویڈیو میں میں کہا کرتا ہوں کہ ٹھیرے دریا میں توفان اٹھانے آج آیا ہوں ٹھیرے دریا میں توفان اٹھانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں تو یہ یاد رکھیں زنگی میں ٹینشنوں سے کوئی مسئلہ حال نہیں ہوتے میں انشاءاللہ آگے ویڈیوز بناوں گا آپ کو کافی ایسی باتیں آپ سے انشاءاللہ شیر کروں گا فور موٹیویشن کہ میں نے زنگی کے اندر کس طرح بڑی بڑی پرشانیاں دیکھی اور بڑی مسائل دیکھے لیکن کیسے پھر الحمدللہ ان سے میں نکلا اور اللہ پاک نے مدد کی اور میں الحمدللہ نکلتا گیا نکلتا جا رہا ہوں تو انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کے لئے راستے کھول دیتا ہے تو کبھی بھی آپ ٹینشن کو زنگی کے اندر نہ لیں آپ کے بس میں کچھ نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں یا تو ہو نا آپ کہیں ٹینشن لینے سے مسئلہ حال ہوتا ہے میں یہ کام کروں گا تو مسئلہ حال ہو جائے گا پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جب آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے آپ ٹوئنٹی پرسنٹ بھی زنگی کے اندر اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے اس کے لئے بھی آپ موتاج ہیں خوشی کے بھی موتاج ہیں غمی کے بھی موتاج ہیں خوشی بھی اللہ کے حکم سے آئے گی غمی بھی اللہ کے حکم سے آئے گی اور جائے گی تو پھر ٹینشن لینے کا کیا فائدہ پھر یاد رکھیں کہ ہر چیز کو اس کے حالت پر چھوڑ دیں ہاں جب مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو اس میں اللہ سے مدد مانگیں اس مسئلے کو اللہ پاک نے عال کرنا ہے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یقین کریں یہ ویڈیو ہماری زنگی بدلے گی اگر ہم اپنی سوچ کو پوزیٹیو کریں گے ہم اپنا حدف چینج کریں گے خوشحالی پر توجہ رکھیں گے اللہ تعالی سے جو ہے آفیت مانگیں گے اور زنگی کے اندر یہ کوشش کریں گے یہ لسٹ بنائیں گے کہ اللہ تعالی نے مجھے کتنی نعمتیں جو ہے وہ دی ہیں میں اس دن اپنے ایک کلاس میں کچھ سٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ آپ جو ہے اگلس بنائیں اس لسٹ میں آپ ایک طرف لکھیں کہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دیمی ہیں وہ ساری کی ساری لکھنا شروع کر دیں جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ جو میرے ناظرین ہیں دیکھنے والے ہیں آپ بھی اگلس بنا لیں اب بھی کافی پینسل لیں نمبر وان ٹو ٹری سلیل نمبر لکھیں آگے وہ نعمتیں دے لکھیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں جیسے صحت اللہ کی نعمت ہے وہ لکھیں اس کے بعد آپ کا گھر ہے وہ اللہ کی نعمت ہے سنینکلی اچھاتا ہے آپ کی نعمت ہے ماں باپ ہیں وہ آپ کی نعمت ہے بہن بھائی ہیں وہ آپ کی نعمت ہے بی بی بچے ہیں وہ آپ کے لیے اللہ کی نعمت ہے آپ کی زندگی میں سکون ہے اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالی نے آپ کو آدھ دی ہیں وہ آپ کی نعمت ہے طرف یہ کام کریں اس کے بعد آپ دوسری لسٹ بنائیں جس میں آپ یہ چیز لکھیں کہ جو آپ کے پاس نہیں ہیں جو یا جو آپ کی خواہش ہے بلیو کریں میرے پر بلیو می کہ آپ کی وہ جو لسٹ ہے جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اتنی ہوں گی کہ آپ روز اس میں ایڈ کرتے جائیں گے آج آپ لکھیں گے تو آپ ہو سکتا ہے بیس پچاس آپ نے لکھی کال آپ کے ذہن میں پھر دس پندرہ آ جائیں گی وہ ختم ہی نہیں ہوں گی اور دوسری طرف جو آپ نے لسٹ بنائی ہے جس میں آپ آپ کو جو ڈیمانڈ ہے آپ یقین کریں کہ وہ گنتی کے کچھ چیزیں ہوں گی مثال ایک بندے کی خواہش ہوگی گھر ہے گھر ہونا چاہیے گھر نہیں ہے گھر ہونا چاہیے کوٹھی ہونی چاہیے بنگلہ ہونا چاہیے اچھی جواب ہونی چاہیے شادی میری ہو جائے یہ خواہش ہوگی وہ نمبر پہ ہوں گی گنتی میں ہوں گی اور یہ انلیمٹیڈ ہوں گی وہ لیمٹیڈ ہوں گی تو پھر انسان کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا کرم کی ہے بارہا جی اگر اس بات کو لے کے ہم چلیں گے تو یقین کریں جنگی بہت آسان ہوگی بڑی زبردست ہوگی اور اس چینل کا نام بھی زبردست ہے جیسے آپ زبردست ہیں اس چینل بھی زبردست ہے کامیاب دنیا اور شاندار آخرت تو اللہ کرے میری اور آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی شاندار ہو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں کمنٹ ضرور کیا کریں آپ کے کمنٹ سے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور اس چینل کی ویڈیو کو آگے شیئر کریں آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدلے گی تو میں کہتا ہوں جب آپ دوسروں کی زندگی بدلیں گے آپ کی زندگی خود بخود بن رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیل آئیکن پہ ضرور پریس پریس کریں تاکہ آپ کو مزید ہماری ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ اور آپ ساتھ کمنٹ کرتے ہیں اس میں آپ کا شکریہ اس سے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو کسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں تو لازمی بتائیے گا انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے وہ کام کریں گے کوشش کریں گے تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ